بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین چہرے ہاتھوں اور پاؤں کی سکن کو فریش رکھنے کے لیے سکن کے کلر فیر رکھنے کے لیے سکن کے اکنی ایل یا اکنی دانیں یا اکنی دانوں کی جو نشانات موجود ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے پیگمنٹیشن کو ریموک کرنے کے لیے چھائیں اور جیروں کی خاتمیں کے لیے آپ کو ایک بہترین قدرتی زبردست آزمودہ اور قرآنی ٹیپ بتانے جا رہی ہوں جس کو آپ میرا بتایا ہو ترکی کے مطابق تیار کریں گے اور پھر استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی ریزرٹس ملیں گے اس کے استعمال سے اپنے دودھ کی بالائی لینی ہے اور دوسرا آپ نے حلدی پاورڈر لینا ہے جو اکثر خانوں میں بھی استعمال ہم کرتے ہیں دودھ کی بالائی تقریباً ایک چمچ میں نے لے لی ہے اس میں میں دو چھٹکی برابر حلدی ایڈ کروں گی اچھا سا ان کا مکسٹی تیار کروں گی اور پھر اس کو چہرے پر ہاتھوں پاؤں گردن پر اس کا مساج کریں گے دس منٹ کے مساج کے بعد پانچ سے چھ منٹ کا مساج اکثر ہو جاتا ہے تو آپ صحیح تو دس منٹ تک بھی کر سکتے ہیں پانچ سے چھ منٹ یا دس منٹ کے مساج کے دوران ہی آپ کو کافی اچھے رزرٹس مل جائیں گے انشاءاللہ ہفتے میں دو سے تین دن میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ صحیح تو اس کا لازانہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ سکن کو فیر کرنے کے لیے پرانی آسمودہ اور بہترین ٹیپ ہے اس کو کوئی سائیڈ پیکٹس نہیں ہے آپ آسانی سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں ایک چمچ میں نے دودھ کی بالائی لی ہے اس میں میں دو چھٹکی برابر حلدی ایڈ کرنے لگی ہو ان دونوں اجازہ کا ہم مکسٹی تیار کر لیں اگر آپ حلدی ایڈ نہ بھی کرنا چاہیں تو آپ اس میں اپٹن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس میں سندل وڈ پاؤڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس حلدی موجود ہے تو حلدی کا استعمال کر لیں یہ بھی بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ہے اور میچٹرل آپ کو ریزرلٹس دے گا چیرک کو کدرتی فریش کر دے گا گرمی کما سوچوں کے شروع ہونے والا ہے تو سکن اگر اکثر راف بھی رہتی ہے ڈل بھی رہتی ہے آئل بھی بن جاتا ہے تو اس کے استعمال سے آپ کا آئل بھی کنٹرل ہو جائے گا سکن بھی فریش رہے گی کلر بھی آپ کا پیار ہو جائے گا ہر عمر کے فراد اس کا استعمال کر سکتے ہیں سکول کا لے جانے والی بچیں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں میک اپ کا استعمال کرنے والے خواتین بھی کر سکتے ہیں اکثر ڈیوٹی بھی کرتی ہیں خواتین یا پڑھاتی ہیں یا سکول وغیرہ جاتی ہیں تو اکثر باہر بھی رہتی ہیں تو سکن کو بہترین بنانے کے لیے موسیقی